ایک کمنٹس میں کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ٹی سیل میں جن موڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی مجھے ڈیٹیل دیں تو یہ آج ایک نیا یونٹ تھا ٹی سیل کا جو ہم نے اسٹال کیا تھا تو میں نے کہا چلے آپ کو اس کے بارے میں جن موڈ کے بارے میں ساری تفصیل بتا دیتا ہوں یہ رموڈ کے فنکشن بھی ہونے کہ اس کے سارے بتا دیتا ہوں یہ رموڈ ہے ٹی سیل کا یہ دیکھیں ٹربو کا اپشن ہے اس کے اندر ہی اوپر جن موڈ کا بھی ہے نیچے ایکو ڈسپلی ہے ہیلتھ کلین ہے اور ٹائمر سلیپ بھی ہے اس کو تو نائی چھڑا کرے ٹائمر سلیپ کو تو اچھی بات ہے یہ اکثر آئیسی میں لاک ہو جاتا پروگرامنگ میں تو پھر یہ واپس نہیں جاتا یہ ٹمپریچر کا باقی تو سب سیم موڈ ہے آپ کو پتا یہ جو آپ ایسی یوز لگاتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں ان کو پتا باقی سپین وین صرف جن موڈ کا تھوڑا ایک اپشن جو ہے ڈیفرنٹ آیا ہے تو اس کے بارے میں نے کہا چلو آپ کو میں تھوڑا سا اس کی آج امپیر میٹر بھی لگا کے اور ساری تحصیل بتا دیتا ہوں یہ سامنے دیکھیں ابھی سولہ کا ٹمپریچر شو ہو رہا ہے اسی کے اندر تو یہ میں اس کے سامنے کر کے جن موڈ کے جو اپشن اس کو دباؤں گا پہلے آف کا اپشن آئے گا اب L3 آئے گا تو یہ دیکھے چھے امپیر شو کر رہا ہے مقصد یہ اپنی فل سپیڈ میں چلے گا اگر L3 پہ جن مو میٹ کریں گے تو آپ تین امپیر تک پھر یہ ٹو پہ کریں گے آپ تو پانچ امپیر پہ شو کریں گا مقصد یہ کم سے کم پانچ امپیر پہ جائے گا پھ اب یہ تین امپیر تک جائے گا یہ اس کی سب سے لو سپیڈ ہے سمجھے آپ کا ایک ٹن سے بھی نیچے آدھے ٹن پہ چلا گیا ہے L1 پہ اور یہ دوبارہ دوبایا تو یہ آف کا اسی طریقے سے آپشن آئے گا ہے جی موڈ آف ہو گیا ہے ٹھیک اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو کم سے کم پہ بھی امپیر پہ چلا سکتے ہیں آدھا ٹن بھی بنا سکتے ہیں ایک ٹن ایسی بھی بنا سکتے ہیں اور ڈی ٹن بھی بنا سکتے ہیں L3 پہ آپ اس کو یوز کریں گے تو سمجھے یہ ڈی ٹن کا یونٹ ہے اگر L2 پہ یوز کریں گے تو سمجھے ایک ٹن کا ہو گیا پانچ امپیر پہ اور L1 پہ کریں گے تو ایک امپیر کا ایک ٹن سے بھی نیچے آگیا اب میں اس کو آپ کو ٹمپریچر میٹر سے لگا کے اس کا گریل ٹمپریچر بھی چیک کرا دیتا ہوں اب میں نے اس کو فول پہ چلا دیا ہے جم بند کر دیا ہے اس کا گریل ٹمپریچر بھی آپ کو چیک کراتا ہوں کہ دیکھیں کہاں تک جاتا ہے اس کا یہ چوبیس پہ ہے اب میں سٹارڈ کیا ہے ایسی تقریباً اس کو دس منٹ ہوئے ہیں پائیں دس منٹ تو یہ تیس بتا رہا ہے تو بیس سے نیچے آنا چاہیے تو ایسی پروفارمیس اچھی ہوتی ہے اور جو بارہ تیر بھی نیچے چلے جاتے کچھ عرصہ چلتا ہے آدھا ایک گھنٹے تو پھر اس کے بعد بھی نیچے چلے جاتے تو وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے تو اگر بیس سے نیچے آپ کو ایسی آ رہا ہے سٹارٹنگ کے اندر بھی تو سمجھے کہ آپ کو ایسی بیسٹ ہے اچھی کولنگ کر رہا ہے تو اس کے اندر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بیس کے اندر آ گیا ہے بیس شاری ایک بیس شاری دو ٹمپریچر شو کر رہا ہے یا ہستہ ہستہ نیچے جائے گا بھی جتنی زیادہ دیر چلے گا اور کمرہ اگر آپ کا بند ہے باہر باہر نہیں کھل رہا ہوگا تو ٹمپریچر اور نیچے جاتا جائے گا یہ انیس شاریہ پانچ کے اوپر آ گیا ہے بھی اور نیچے جا رہا ہے انیس شاریہ چار تک آ گیا ہے اصل میں جن موڈ جو ہے اس کے کمپریسر کی جو سپیڈ اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ چار سو ارپی ایم سے لے کے سولہ سو ارپی ایم تک جاتا ہے جب آپ ایل تھیری پہ کر دیتے تو یہ اس کا فل سپیڈ پہ چلا شروع کر دیتا ہے اور ایل ٹو پہ کرتے تو ہاف پہ چلا جاتا ہے اور ایل ون پہ کرتے تو بلکل لو سپیڈ پہ آ جاتا ہے سمجھ لیں یہ لو میڈ ہائی جیسے فین کی سپیڈ ہے اسی طریقے سے کام کرتا ہے میرا خیال ہے آپ کو جن موڈ کے سمجھ آگئے ہوگی کہ جن موڈ ہے کیا ہے